اسلام علیکم ویلکم تو خورم ایپ سٹوڈیو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کی طرح سے آپ لوگوں نے وائی وائر ایڈیٹیڈ اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اور کس طرح سے اس کے پیشنز کو ٹیکل کرنا ہے آپ نے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہمیں یہ جاننا پر ضروری ہے کہ ہماری اپلیکیشن کس فریم ورک میں بنی ہوئی ہے کیا کیا چیزیں ہم نے کون کونسے ٹوٹس کون کونسی لینگجیز یوز کی ہوئی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک پکچر یہاں پر بنای ہوئی ہے یہاں پر ہمارے پاس ٹولز ہیں ٹولز میں ہمارے پاس سب سے پہلے فریم ورک ہے تو ہم نے ڈارٹ نٹ فریم ورک 4.7 کو ڈیوز کیا ہے ڈیو مطلب کہ کس سوفٹر میں ہم نے ساری کوڈنگ کا کام کیا ہے تو وہ وہ جی ویجوال سٹوڈیو ٹونٹی ٹونٹی ٹو ہے پھر ٹیٹا بیس کے لیے ہم نے مائکروسافٹ اسکل سرور 2018 کو یوز کیا ہے پھر ٹکنالوجی میں ہمارے پاس مائکروسافٹ اسپ کارڈنیٹ 5 امیسی 5 کو ہم نے یوز کیا ہوا ہے اور بیک انڈ کوڈنگ کے لیے ہمارے پاس سی شاپ ہے اس کے فرانٹ کے پیج انڈ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اچھ کرنے کے لیے ہم سی ایس ایس جی ایس جی ایس ریزر جسکا ہم سی ایس ا اچھ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اس کو یوز کیا ہوگا تو یہ میں پکچر سے آپ کو سینٹ کر دوں گا اب دیکھ لیجئے گا اور یہ آپ نے خود سے نہیں بتانا اگر وہ پوچھے آپ سے تو پھر آپ نے بتانا ہے نیکس ہم اپلیکیشن کو اوپن کیسے کریں گے تو میرے پاس جیسے یہاں پہ اپلیکیشن ہے آپ لوگوں کے پاس بھی اسی طرح سے ہوگی ایک ڈیٹا بیس کی فائل ہوگی اور ایک یہاں پہ آپ کی اوریجنل پروجیک کی فائل ہوگی تو اپنے پروجیک کی فائل کو ڈبل کلک کرنا ہے تو آپ کا اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اس میں سلوشن ایکسپلورر ہوگا یعنی سلوشن فائل اس لن کے نام سے فائل ہوگی ویڈیو سٹوڈیو سلوشن فائل اس کو ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا پروجیک یہاں پہ لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کے لیپ ٹپ کی سپیڈ کے اوپر کہ وہ کتنا تیز ہے تو وہاں پہ اتنی دل میں یہ پروجیک لوڈ ہو جائے گا آپ کے پاس اس طرح کی سکرین آ سکتی ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس یہاں پہ اس طرح کی سکرین آ جائے اگر یہاں پہ سکرین آ جائے اس کو اون کر لیں گے یہاں سے کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا اس میں کوئی بھی چیز جو کم ہو آپ کے پاس میرے پاس موجود ہو تو آپ ویو میں جا کے اس کو انیبل کر سکتے ہیں زیرہ نہیں آ رہے تو آپ یہاں سے لا سکتے ہیں ساری چیزیں یہاں سے آئیں گی اس کے بعد اس اپلیکیشن یا پھر یہ جو سافٹر جس میں ہم کوڈنگ کر رہے ہیں اس کا تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ ہمارے پاس سیف کے اوپشن ہے یہ جو مین ہے یہ ہمارا رن کرنے کا اوپشن ہے اگر آپ نے یہاں سے گوگل کروم میں اوپن کرنا ہے تو یہاں سے یہ اپلیکیشن رن ہوتی ہے تو یہاں سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اس سے کس براؤزر میں رن کرنا ہے تو اگر آپ نے گوگل کروم یا ایج یا جو بھی آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اس کو انیبل کر لیں اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کو رن کرنے کے بہت سے میتھرز ہیں تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ پیج پہ رائٹ کلک کر سکتے ہیں لیکن اس پر جب آپ یوز کریں گے آپ مین رن والا میتھرڈ یوز کریں گے آپ یہاں پہ کلک کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اگر آپ کا پہلے سے بیلڈ نہیں ہے تو بیلڈ ہو جائے گا اور پھر یہاں سے آپ کو یہ رن ہوتا ہوا نظر آئے گا اور یہاں پہ کوئی لوکل ہوس یعنی ہمارے وہ سرور کا ایڈرس جس پہ ہمارا اپلیکیشن لوڈ ہو رہا ہے ہے وہ کسی نہ کسی سرور پہ چلتی ہے تو اس کو چلنے کے لئے بھی ایک سرور چاہیے ہوتا ہے تو ہم اسے لوکل سرور کہہ دیتے ہیں ویڈیو سٹوڈیو ایک لوکل سرور کر دیتا ہے اور کیونکہ لوکل لیبل پہ آپ کے لیپ ٹپ پہ چل رہی ہے تو وہ آپ کے لیپ ٹپ تک اس سرور کو اپلیکیشن کو ہوسٹ کروا دیتا ہے یہاں پہ رن ہو رہی ہوتی ہے یہ سیمپل سا ڈاز تھا اب جہاں پہ اپلیکیشن اوپن ہوتی ہے تو اب اس میں تین چیزیں ہیں ہمارے پاس ایم وی سی کا مطلب ہماری اپلیکیشن ایم وی سی میں بنی ہوئے جب رن ہوگا تو اس طرح سے آ جائے گا اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ آئے جائے تو یہاں پہ اس کو اون کریں گے تو یہ آ جائے گا آپ اسے بند بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی امپورٹن نہیں ہے آجا یہاں پہ ہماری اپلیکیشن کا جو سٹرکچر تھا اس میں ویوز تھے کنٹرولرز تھے اور موڈلز تھے جیسے ایم وی سی اب ہم نے کرنا کیا ہے آپ کے اسٹرکٹر کا پہلا کوئیشن تو یہ ہو سکتا ہے وہ جیسے اس کو دیکھے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو چینج کر کے دکھاؤ یا اس میں کوئی نئی چیز لگا کے دکھاؤ یا ایک دو تین بٹن لگے ہیں اور بٹن لگا کے دکھاؤ تو سب سے پہلا جو سب سے مشکل ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو یہ پتا لگانا ہے کہ آپ لوگ کس پیج میں ہیں یعنی آپ کی اپلیکشن میں تو بہت سے پیج بنے ہو تو یہ کس پیج پہ ہیں جہاں پہ آپ نے چینج کرنا ہے تو بائی ڈی فال جب ہماری اپلیکشن اوپن ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے ہوم کے فولڈر میں ہمارے انڈیکس کے پیج پہ ہوتی ہے دیکھیں یہی پیج آ رہا ہے اگر میں یہ لکھ دوں گا پھر بھی یہ پیج آئے گا یعنی ہمیں پتا ہے کہ یہ جو پیج ہے جو پہلا پیج ہے اس کے لئے صرف کنفیوجن ہوگی جو پہلا پیج ہے وہ ہمارے ہوم کے فولڈر کے اندر ویوز کے اندر ہوم کے فولڈر کے اندر انڈیکس کا پیج ہے تو اب ہم یہاں پہ چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پتہ لکا لیا کہ یہ ہمارا ویوز میں جائیں گے ویوز میں جا کے ہوم کے اندر اور ہوم کے اندر یہ انڈیکس کا پیج ہے یہاں پہ آپ کو مل گیا ہے دیکھیں یہاں پہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں سمارٹ ڈیری اینڈ سویٹ شاپ آپ کو یہ بڑی ہیڈنگ میں لکھا ہوا وہ نظر آرہا ہے یعنی یہ بہت بڑا لکھا ہوا ہے اس کا مول ہے کہ یہ بڑی ہیڈنگ میں لکھا ہوگا یہ جمبو ٹرون ایک کلاس ہے جو کہ بڑے ہمارے پاس مینور وغیرہ بناتی ہے یہ ہے ون اب اس میں اس نے کہا کہ اس کینٹ پہ ٹیس فیز لکھ دو آپ نے اسے سیب نہیں کیا جیسے آپ سیب پہ کلک کریں گے تو یہ گرین ہو جائے گے اس کا مول ہے کہ یہ جو نیا کام آپ نے کیا یہ سیب ہو گیا جب یہ سیب ہو جائے تب آپ اسے ریفرش کریں گے یہاں پہ وہ چیز بھی آ جائے گی جو کہ آپ نے ابھی ابھی کی جیسے اپنے ٹیسٹ فیلٹ لکھا تو یہ آ گیا یعنی اگر کو چینج کرنے کو کہے تو آپ نے اس پیچ پہ جانا ہے جس پیچ کی وہ بات کر رہا ہے جس پیچ پہ اس نے کہا ہے اس پیچ کو پہلی بار میں ڈونڈنا تھوڑا مشکل ہے دوسری بار جو بھی پیچ ہوگا وہ آزان ہوگا اب یہ کہہ سکتا ہے اس بٹن کا کلر چینج کر کے دکھا دو سمپل یہاں پہ دو بٹن لگے ہوئے ہیں لاؤگن اور ریجسٹر تو آپ یہاں پہ آ جائیں کہ پہلی لائن میں یہ لکھا تھا دوسری میں یہ تیسری میں یہ اور یہ چوتھی لائن میں لکھا ہوئے لاؤگن اور ریجسٹر اب کسی طرح سے یہاں پہ پہلی دوسری تیسری چوتھی لائن میں پیراگراف کے اندر یہ دو بٹن بنے ہوئے ایک لاؤگن کا بٹن ہے یہاں پہ انڈ پہ دیکھیں لاؤگن لکھا ہوئے اور یہ ریجسٹر کا بٹن ہے اگر وہ کہیں مجھے اس طرح کا ایک اور بٹن بنا گے دوں تو آپ نے سہم اسی پیٹرن کو لینا ہے آپ نے لکھنا ہے اے ایچ ریف اور سب سے آسان طریقہ یعنی یہ سارا لکھیں دیں گے تو اس طرح کا ایک اور بٹن آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں ریسے کوئی پیٹرن میں کرتا ہوں کہ ہم کنٹرول سی کنٹرول پی پریس کر دیں گے یا کوپی بیس کر دیں گے ایک نیا بٹن آ جائے گا اس کے اندر ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے نیو بٹن ایکسٹرار ٹھیک ہے ہماری جو بے دل کرے ہم یہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں تین بٹن ہو گئے نیو بٹن کے نام سے اب اس سے اگلا کام یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا کلر چینج کر دو ہمارے پاس یہاں پہ کلر کورڈ ہیں جیسے اگر ہم نے گرین کلر کرنا ہے تو اس کے لئے کورڈ ہے سکسس اگر ہم نے ریڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہے ڈینجر اگر ہم نے ییلو کرنا ہے تو وارننگ یہ سٹینڈرڈ کلر ہے جو پوری دنیا میں یوز ہوتے ہیں اگر ہم نے کیا کرنا ہے ڈینجر کے پاپ وارننگ اور اگر ہم نے نارمل کلر کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے پرائمری اور اگر ہم نے کوئی ایسا بٹن جو ڈیزیبلڈ ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس سیکنڈری ٹھیک ہے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کوڈ اپلائی کریں گے کوئی بھی جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بی ٹی این پرائمری تو یہ بلو کلر کا پٹن ہے اب یہاں پہ ہم کوڈ اپلائی کرتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر لکھ دیا بی ٹی این پرائمری کی بجائے میں نے لکھ دیا بی ٹی این سکسیس ٹھیک ہے اب وہ مجھے آپشن بھی دے گا سکسیس یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں ڈینجر اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں وارننگ اوکے سیف کیا یہ گرین ہو گیا جیسے میں نے سیف کیا پہلے میں نے سیف کیا پھر ریفرش کیا اوکے اب بٹن چینج ہو گئے مطلب گرین ریڈ یہ او کہے گا نئے کلاس کو یوز کیے بغیر چینج کرو تو پھر ہم اس ٹی اینڈ پہ آ جائیں گے یا پھر اس ٹی اینڈ کے کہیں بھی بی ٹوین میں آ جائیں گے جیسے اے میں نے اس کے درمائے دو ٹی ایکس کو اپس میں جوڑنا نہیں ہے یعنی آپ نے یہ نہیں کہ بلکل اس کے ساتھ لکھنے کے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے سپیس دینی ہے پھر اس کے اندر لکھنا ہے سٹائلز اور سٹائل کا مطلب سی ایس ایس آرڈی ٹھیک ہے جو آپ کو میں نے ویڈیو ریفر کی تھی اس کے اندر سی ایس ایس آرڈی اپنے لہاں پر لکھنا ہے بیگرون کلر آپ کو یہ سجیشن دے گا اوکے آپ نے کولن لگانا ہے پھر آپ کو کلر پوچھے گا اوکے ریڈ کر دو آپ نے پوچھنا کون سا کروں تو وہ آپ کو جو بھی کہے اس نے کہا پرپل کر دو آپ نے پرپل چوز کر لیا آپ نے یہاں پہ یہ ایلو ہے سیف کیا سیف کرنے کے بعد ریفرش کیا تو یہ پرپل ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کو کرنے کا طریقہ اب دو چیزیں تین چیزیں یہاں پہ میں نے بتائیں کلر کیسے چینج کرنا ہے نیا بٹن کیسے بنانا ہے کوئی لیکن چیز کو چینج کیسے کرنا ہم یہاں پہ واپس آگے یہ بٹن جیسے بنے ہو ہم ویسے ہی رہنے دیتے ہیں ایلو سے کوئی فائق نہیں پڑتا اب نیکس جو ٹاسک ہے اب وہ کہے گا کہ مجھے لاکن کر کے دکھاؤ تو آپ نے لاکن کے بٹن پہ کلک کیا ہیا ایک ایک نیا ایک 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 رجسٹر کر دو اب اس کو سمجھ رہا ہے آپ نے کہ یہ ہمارا ایک ایسا انٹر فیس ہے جو تینوں یوزر کو ریجسٹر کروا سکتا ہے وہ کیسے ہے کہ ہم یہاں پہ انفرمیشن فیل کریں گے یہ ایک ریجسٹرشن فرم ہے جس میں ہم انفرمیشن فیل کریں گے جس میں نے لکھا اس اور پھر میں نے لکھ دیا تیسٹ ایڈ جی میل یہ تیسٹ ویل پر جو بھی لکھا ہوا ٹھیک ہے یہ مجھے مل گیا اب اس کا کوئی بھی پاسورڈ اور پھر ری انٹر پاسورڈ اور پھر یہاں پہ فون یہ آگیا فون اب ان تینوں میسے جس پہ بھی آپ کلک کریں گے یہ اس کے لئے اکاؤنٹ بنجے گا اس ایمیل آئیڈی سے جیسے آپ نے کسٹمر کا اکاؤنٹ بنانے تو آپ کسٹمر کریں گے آپ نے مینیجر کا بنانے آپ مینیجر پہ کلک کریں گے آپ نے ایڈمین کا بنانے تو آپ ایڈمین پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہ بنایا مینیجر کے لیے یا پھر کسٹمر کے لیے میں نے کسٹمر کے لیے بنایا اس کا میں یہ لوٹ کر لیتا ہوں تاکہ مجھے بعد میں لاؤگن کرنا ہے اب رجیسٹر پر کے لئے کہنے گے تو اگر یہ کام سکسیسفل ہو جائے گا تو یہ آپ کو لاؤگن کے پیج پہ لے جائے گا یہ آپ کو لاؤگن کے پیج پہ لے گیا اور یہاں پہ اب مجھے وہ والی آئی ڈی جو میں نے بنائی تھی اور ایک چیز آپ نے نوٹ رکھ لیا ہے کہ اگر آپ نے وہ اکاؤنٹ کسٹمر کے لئے بنایا ہے تو کسٹمر ہی اسے لاؤگن کر سکتا ہے اگر آپ نے مینجر کے لئے بنایا ہے تو مینجر ہی اور ایڈمین یعنی وہ جیسے وہاں پہ بنایا تھا ویسے ہی لاؤگن کریں گے میں نے وہ لکھ دیا لاؤگن کیا ایز ایک چسٹمر میں لاؤگن ہو گیا کیونکہ کسٹمر کو کچھ بھی کروانے کے لئے اس نے کہا نہیں تھا کہ کسٹمر کو یہ کرے وہ کرے اس نے صرف ہمیں جو ٹاس دیا تھا وہ لاؤگن کرنے کا ٹاس دیا تھا اور کریئٹ اکاؤنٹ کرنے کا ٹاس دیا تھا یہ لاؤگن اور کریئٹ اکاؤنٹ کیسے بنے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا یعنی یہ کام کیسے کرتا اب صرف ہم نے پریزنٹ کر رہا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ مینجر کے لئے میں ماز رکھتے ہیں تو میں نے ایز ای مینجر لاؤگن کیا اس ایڈی سے اب اس میں جو ایڈمن ہے ایڈمن کے لئے بھی کوئی آپشن زیادہ نہیں ہے اس نے صرف یہ کہا تھا جیسے اگر ٹیسٹ فیز کا ہم سٹیٹمنٹ کھولیں یہاں سے جو اس نے کہا ہوا تھا کہ ایک لاؤگن بنانا ہے اور ایک ایسا کنٹرول بنانا جس سے ہمارا وہ جو ہے ہمارے پروڈکس کریئٹ ہو سکیں جو بھی سویٹ آئٹمز تو ہم ایز ای مینجر لاؤگن کرتے ہیں اس مینجر لاؤگن کو کرنے کے باجے سے ہم نے ایز ای کسٹمر لاؤگن کیا تو ہمارے پاس یہاں سے اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی تھی ہمیں ہوم یہ سارا پیج نہیں ملاتا اب ہم نے ایز ای مینجر لاؤگن کیا ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں جیسے یہاں پہ مینجڈ کیٹگریز اور مینجڈ پروڈک یہ دو وہ آپشنز ہیں دو کنٹرولز ہیں یا دو فیچرز ہیں جو اس نے ہمیں بنانے کو کہا تھا تو ہم نے سب سے پہلے کیٹگریز کو دکھائی کہ دیکھے سارا ہمارے ایک کنٹرول بنایا ہوئے جس کے اندر ہم اپنی کیٹگریز بناتے ہیں کیٹگریز کا مطلب کہ جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی جو ہماری شاپ پہ کٹگریز سیل ہو رہی ہیں ہم ان کو یہاں پہ لیسٹ اوٹ کرتے ہیں اگر ہم نے کوئی نئی بنانی ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اگر کسی پرانی کو ایڈٹ کرنا ہے ڈیٹیلز دیکھنی ہے یا ٹریٹ کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو سیم وہی فلو یہاں پہ ہم نئو کٹگریز پہ کلک کریں گے اگر میں نے ایسا ہی create پر کلک کر دیا تو کیا ہوگا وہ جو بھی validation ہے وہ کام کرے گی کہ بھئی name تو required ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہو تھا کہ ایک سال رڈی لکھا ہے پیسٹ بھی لکھا ہو تھا اب ہم نے لکھ دیا پیسٹا جو بھی اس کی ایمیج تو ہم کہیں گے سب پیچر کے لیے بھی کام نہیں کیا کیونکہ پیچر کی requirement نہیں تھی پھر details اس میں very good پیسٹا جو بھی لکھ دیں گے status equal to available create کر دیا ایک نئی category آگی pizza کے نام سے اب اس نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو delete کر کے دکھاؤ delete کریں گے یہاں سے ہو جائے گا details دیکھ رہی ہوگی یہاں سے details دیکھ سکتے ہیں back to list جا سکتے ہیں پھر یہاں پہ product ایک نئی product add کریں گے کیونکہ product کسی نہ کسی category سے relate کر رہی ہوتے تو ہم یہاں پہ product کا کوئی name جیسے کچھ بھی اور اب اس تین ہو گئے پہلے دو تھی اب تین آگی تین ہو یہاں پہ automatically آ رہی ہیں یہاں پہ visa پہ کلک کیا یہاں پہ sale price جتنی پہ آیا اور یہاں سے بھی جب create پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا جو جو چیزیں required ہیں ان کے لئے validation چلے گی اب in controls کے بارے میں زیادہ شاید میں نے ویڈیو میں نہیں بتایا تھا تو in controls کے بارے میں یہ ہے کہ یہ automatic controls ہیں میں نے آپ کو scaffolding کرنے سکھائی دی کہ scaffolding کے ساتھ کیسے ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ جائیں گے اس code کو تھوڑا تا examine کریں گے جیسے اس code میں اگر وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس specific page پہ categories list ہوئے آپ یہاں پہ لکھو all categories اب آپ کے لئے ڈوننا بہت آسان ہے page کو ڈوننا اس طرح سے آسان ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری url ہے یہ ہمارے server کا address ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں سے manage category کا کوئی folder ہے اور اس کے اندر index کا page ہے میں کسی بھی page میں جاتا ہوں اس کا address بدل جائے گا اب manage category ہے اور page کونسا ہے edit کا page ہے اگر میں delete پہ click کرتا تو manage category کا delete کا page یعنی ہر page اسی folder میں پڑا ہوا ہے جو category سے related ہے اگر میں product کی بات کروں گا تو manage item کا folder اور اس کے اندر جو بھی views ہے یہ دیکھیں details کا view اب وہ کہتا ہے detail item اس کو change کر کے دکھاؤ کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے manage item کے folder میں جانا ہے اس میں details کے page پہ جانا ہے اور اس والی چیز کو change کر دینا ہے ہم کیا سے جائیں گے views کو لیں گے ہم نے کیونکہ manage item پہ جانا ہے تو manage item پہ گیا اس کا details کا page گیا اور یہاں پہ یہ بڑا سا کر کے details اور item یہاں لکھا ہوئے میں نے یہاں سے اس کو cut کر دیا میں نے لکھا item details اوکے لکھ دیا نیچے میں نے اس کے horizontal rule یعنی ایک line لگا دی save کیا یہ green آ گیا اور refresh کیا دیکھیں item details آ گیا یعنی کوئی بھی چیز ہم change کریں گے وہ یہاں سے آ جائے گی اب اس میں کچھ چیزیں extra ہیں وہ ہم سمجھ لیتے ہیں جیسے سب سے پہلی جو چیز extra ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی page open جیسے manage category یا کہا ہے manage product جو بھی ہے manage category پہ لکھ رہے ہیں یہ list کیسے آ رہی ہے وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ ساری کیسار list کیسے یہاں پہ آ رہی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ساری یہ دیکھیں ہمارے پاس list کیسے آ رہی ہے list آنے کے لئے ہم تین کام کر رہے ہیں ہم database سے data لے کے آ رہے ہیں controller اسے view میں پاس کرتا جا رہا ہے اب ہم سب سے پہلے یہ جتنی related categories ہیں ان کو یعنی manage categories کا index کا page ہے اس پہ data آ رہا ہے ہم نے manage categories کا index کا page کھول لیا اوکی اب آپ نے کہا اس نے کہا کہ data کہاں سے آ رہا تو آپ نے کہا ساری یہ دیکھیں ہمارے پاس کیونکہ models ہوتے ہیں تو ہم نے models میں سے i enumerable کا مدل ہوتا ہے ایک list جس کو number کیا جا سکتا ہے i enumerable کی ایک list جو کہ ہمیں controller send کر رہا ہے وہ یہاں پہ ہم receive کر رہے ہیں model میں یعنی ہمارے پاس یہاں پہ ایک model کا variable create ہوا ہے جس نے اس پوری list کو receive کر لیا اب ہم آگے جائیں گے سب سے پہلے سارا ہم نے heading دے دی کہ یہ categories کی list ہے پھر ہم نے اس کے وہ والے column جیسے یہ name image detail یہ ایک بار لکھا جاتا ہے اور یہ بار بار لکھے جاتے ہیں جدنے بھی items پہ ہیں تو ہم نے پہلا جو بنا لیا table وہ بنا لیا پہلا اس کا جو table raw بنا لی اس کے name کے لیے image کے لیے detail کے لیے اور اس کے لیے اب اس میں نہ HTML helpers ہے جیسے اگر ہم نے کوئی چیز display کروانی ہوتے تو ہم HTML یعنی ASP کا syntax ہے display name کہ اس کا name display کروا دو اب اس کے بعد ہم جب نیچے آگے تو اب کیونکہ ہمیں اگر یہاں پہ ایک ہزار item ہوتے تو ایک ہزار display ہونے تھے اگر دس ہوتے دس ہونے تھے تین ہے تو تین ہو رہے ہیں اس کا لیے یہ variable چیز ہے یعنی جتنا data اس model میں آئے گا اتنی بار ہماری loop چلے گی تو ہم نے ایک for each loop لگائی جو کہ کتنی بار چلے گی اتنی بار چلے گی جتنا model میں data ہے یعنی item in model model میں جتنے item ان سب کے لیے چلے گا اور ان سب کے لیے ایک ایک line بناتا جائے گا ٹھیک ہے جیسے ایک table draw بنی ایک loop کے لیے یعنی ایک item کے لیے اور اس میں ہم نے item کا image یعنی اس specific item کا جو کہ اس raw میں ہے تو پہلی raw میں جو image تھی وہ لگ گئی دوسری raw میں جو تھی وہ لگ گئی دوسری میں طرح سے جتنی دفعہ جو data آئے گا وہ یہاں سے ہوتا جائے گا اب یہ data کہاں پڑا ہوگا ہے اور data کیسے ہم نے get کیا ہم نے سب سے پہلی یہاں view میں data آنے تک controller کا کام ہے کہ view میں data پاس کر دیا اس کے بعد ہم نے loop سے data کو access کر لیا اب یہ data یہاں پہ آیا کیسے تو اب ہم right click کر کے یہاں سے go to controller کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے controller میں چلے جاؤ اگر آپ ایسے نہ کرنا چاہیں تو آپ کو پھر خود سے پتا رہا ہے کہ یہ میں categories کے page کی بات کر رہا ہوں تو اس کے controller کا نام بھی manage categories ہی ہوگا اب اس کا page کا نام کیا تھا index تو یہاں پہ index کا ایک method یا function بنا ہوگا جو کیا کام کرے گا وہ manage category میں سارا data send کر رہا ہوگا کیسے send کر رہا ہوگا اس نے کہا ایک view دکھا دو ہم نے view دکھا دیا اور view کے اندر وہ کہہ رہا ہے db db کا مطلب database کی categories کی sub list کو اس میں send کر دو یہ دیکھیں یہ function کے parameters کے طور پر data جو ہے وہ وہاں پہ send ہو گیا یعنی اس نے کیا کیا اس نے ساری categories کی ایک list کو function میں pass کر دیا اور یہاں پہ پھر ہم نے model میں اس list کو receive کر لے دیکھیں model dot category میں ہم نے اس کو receive کر لیا اور پھر loop کے ساتھ لگا لیا data کہاں سے آیا یعنی db db کا ملک database اور database کہاں سے آئی یہاں سے ہم نے db model جو کہ model میں ہمارے پاس ایک class بنی رہی تھی اس میں سے ہم نے صرف categories کو نکالا اور اس کی list کو یہاں پہ send کر دیا اگر آپ item والا دیکھیں گے اس میں ہم نے db کے item میں سے نکال کے بیجا ہوگا دیکھا db.item item کو نکال کے بیجا اور اس میں include کر دیا کہ اس میں category بھی ساتھ میں چلی جائے اور پھر item کی list کو اس function میں pass کر دیا یعنی کام ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہو رہا اب ہوا کیا ٹھیک ہے اب یہ ایک کام تھا یعنی data کیسے آرہا اب ایک specific کی detail کھولتے ہیں چاہے edit کیلئے سب کیلئے detail ہوتا کیا ہے ہم نے کہا اس کی detail دکھاؤ پیج بدل کیا پیج میں آگیا کہ مجھے category category کی سب سے پہلے جب بڑی list آرہی ہے تو ہم میں سارے record آرہیں اب ہم جب کسی کی بات کریں گے تو دینا پڑے گا کہ مجھے دو والے کی دکھاؤ ہو میں نے یہاں پہ کلک کیا تو اب میں اس کے detail کے page میں آگیا اگر آپ url کو observe کریں اوکی تو یہ manage categories ہے یہ اس کا detail کا page ہے اور detail کے page میں id number 2 مجھے شاہی ہے تو یہاں پہ ایک function بنا ہوگا پہلے ہم آتھے ہیں پہلے ہم نے جب data مانگایا تھا پوری list مانگای تھی i enumerable اس ور جب میں detail کھو رہا تو صرف ایک کی بات کر رہے کہ مجھے سویٹ shop کے model میں سے ایک category کو دیکھنا ہے تو loop کی ضرور نہیں ہے تو یہ directly ہم اس کو نکالتے جا رہے ہیں پہلے اس کا name دکھاتے ہیں پھر display for اس کے اندر value دکھا تو پہلا name کے لیے دوسرا value کے لیے ہوا گیا next کہ ایک کو دیکھنا ہوتا تو ہم اس میں id pass کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھو جب بھی میں ڈیٹیل کھولا ہے تو ایک id میں دیا اگر میں یہاں پہ id نہیں دیتا error آجائے گا مجھے کس کی دکھانی ہے اسے نہیں سمجھ جائے گی تو مجھے بتانا پڑے گا آجائے bad request ہے یعنی یہ request نہیں صحیح آپ نے id تو بتائی نہیں ہے اور اگر یہ صحیح ہو یعنی یہ id null نہ ہو پھر ہم ایک category نکال لیں گے database میں سے category بنال لیا database میں سے category کو find out کیا کس category کو جس کی ڈی یہ والی ہے اور اگر اس اگر میں 45 لگ دوں گا جس طرح کچھ چیز ہو کلی not found والی ٹھیک ہے تو یہ دو والی ہے تو دو والی آجائے گی otherwise not found آجائے گا اور پھر اس view میں category کو return کا دے جائے گا اس طرح create میں ہوتا ہے create میں پہلے view آتا ہے کہ ہمیں ایک form چاہیے ہوتا ہے تو اس میں دو کام ہوتے create والے میں دو کام ہوتی ہیں ہم جب category پہ klik کریں گے new category تو پہلے یہ form دے گا ایک form کو fill کرنے کے بعد klik کریں گے وہ form جا سیو ہوگا اب یہاں پہ کیا ہے ہمیں سب سے پہلے form ملتا ہے اور پھر form کو fill کر پوسٹ کرتے ہیں اس کا category id کیا name کیا سارا کچھ اور category ایک send کرتے ہیں پھر وہ category database کے categories میں add ہو جاتی ہے اور database میں save کر جاتا ہے ہمیں index کے page میں بیٹ دیا جاتا ہے اسی طرح edit کام ہوتا edit ویو آپ کو change کریں گے تو پھر وہ change data یہاں پہ آئے گا دوبارہ سے edit اور پھر وہ change data کیا ہوگا database کی entry category میں اس کی state کو modify کر دیا جائے گا اور delete کیسے ہوگا delete بھی simple ہے جیسے کسی item کو delete کریں گے تو پھر بھی بتا جائے کس والے کو دو نمبر والے کو delete کرنا ہے تو یہ دکھائے گا کہ آپ اس کو واقعی میں delete کرنا چاہتے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے ایک function چلے گا پہلا دکھا رہا ہے کہ اس کو delete واقعی میں کرتے ہیں وہ کہے گا 5 number کو delete کرنا چاہتے ہو میں نے جیسے کہہ دیا ہاں کرنا چاہتا ہمیں واپس home page پہ لے جائے اور پھر database بند ہو جائے گی اس code database جو ہے اس کا link ختم ہو جائے گی یہ ہمارا total code overview اس طرح سے item code ہے اس میں دیکھیں کرنا view کرنا اور edit کرنا اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہے اب اس میں سے سب سے پہلا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ change کرو اس کے view میں change کرنے کا مطلب ایک button ہے ایک اور button لگا کے دکھاؤ یا button ہے اس category لکھا اس کے جگہ اور لکھ کے دکھاؤ یہ basic code ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چینج کر دکھاؤ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو header اور footer ہیں وہ الگ page میں وہ اس میں نہیں ہے وہ shared میں ہے تو اگر آپ نے جانا ہے تو اپنے manage category کا جو بھی index کا page آئیے آپ اس کے index کے page میں جائیں آپ کو یہاں سے ملے گا یہ page کس layout پہ base کر رہے تو یہ normal layout پہ base کر رہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے shared میں اور اس کی کام اور وہ کہہ سکتا ہے کہ اب یہ data جو save ہے مجھے database میں دکھاؤ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو پتہ یہ categories data ہے تو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے آپ کے پاس سے آئے گا آپ نے database میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی database کو ڈون نا اس کا نام اس میں س ٹیبل پہ کلک کرنا ہے دیگر دیکھ نہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا basic کام تھا جو کہ اگر وہ کہ مجھے آئیٹم آپ کتنے سارے آرہے ہیں اس کی ڈیٹیل دکھاؤ تو آئیٹم کا جو page ہے وہ آئیٹم میں آگر وہ کہے مجھے یوزر دکھاؤ تو یوزر کا بھی ٹیبل یا بنا ہو ہے کتنے user ہمارے پاس ہیں اور اگر آپ بھول جائیں کہ آئیٹی پاسورڈ کیا تھا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میرے پاس آئیٹی پاسورڈ ہے میرا name ہے یعنی جتنے بھی کاؤنڈ بنے ہوئے ہیں ان کی ٹائپ بھی آجے گے کوئی کسٹمر ہے کوئی منجر ہے یا کوئی ایڈمن ہے یہ سارے ہم پہ آجائے گے یہ آپ کا کوڈ ہے اب اگر وہ واقعے میں اور بھی زیادہ کو تنگ کرنے کی یا اور زیادہ سٹرک وائبہ لینے کے مون میں ہو تو یہ کہے گا اس کے لئے فرس ویڈیو یا پھر اس ٹیبل میں ریکارڈ ڈلیٹ کر دیکھاؤ تو آپ کرنے کے لئے کوڈ لکھا ہو لیکن اگر ہم یہاں میں ختم کر دیں گے تو وہ پھر اس کو ڈلیٹ نہیں کر سکتے گی تو اب کیوری لکھنے کو کہہ سکتا ہے کیوری جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں آپ نے ہی کہنا ہے کہ ہمارے پروجیک میں کیوری نہیں ہے کیوری ہم ORM کو یوز کر رہے ہیں یعنی Entity فریمر کو یوز کر رہے ہیں یوکہ advance technique ASP.net کی جو کہ ہمیں کیوری لکھنے سے ہمیں بچاتی ہے کہ ہمیں کیوری لکھے بغیار کام ہو جیسے یہ جو ہم کام کر رہے تھے یہ کسی بھی کنٹرولر میں اگر ہم یہ ایک line کے code سے مل گئی لیکن اگر ہم پرانی technique پہ کام کر رہے تو ہمیں یہ پہ سات line لکھنی پڑ نیتی صرف data کو لینے کے لیے اور یہ سات line لکھنی پڑ کرتے ہم اسے کیا کہتے ہیں ORM Object Relational Mapping یا پھر اسے کئی بار ہم Mapper بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ سات دیکھیں ہم نے کیوری کے ساتھ کام نہیں کیا بلکہ ہم نے object کے ساتھ کام کیا ایک object بنایا اس object کے اندر nested object کٹیگریز تھا اس کی ہم نے ساری رس کو لے لیا تو ہم کیوری لکھنے کی ہم پھر نہیں آئی لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم next جو وائی وائی ہے اس میں آپ کو کیوری وغیرہ جو بھی آپ پھیں گے سکھا دیں گے اور اگر کسی بھی طرح سے آپ پھر جائیں یا پھر آپ سے question کریں تو ہم نے کھیں س لرننگ کی ہے ہم نے یوٹیوب سے یہ سارا سیکھا ہے تو اس میں کسی نے جیسے جیسے کروایا اس نے ویڈیو بنائی تھی تو ہم نے اس کی ویڈیو کو فالو کیا تو ہم نے یہ پروجیک بنائی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو ہم وہاں سے نہیں کرتے لیکن ہم نے یہ کر لیا ہے تو ہم نیکس جو ہے اگر آپ ہم رہے پوری کا پتہ ہو کوڈ کیسا کہاں سے کام کرتا ہے دوسرا پھر بعد میں آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیکس جو ہے وہ آپ جیسے کہیں کہ لیں گے اگر آپ کہیں گے آپ کے ساتھ لیں کسی اور جگہ سے یہ جیسے آپ کہیں گے وہ ہم کہ سیمپل ہے اگر ان کیس کو چینج کرنے کو کہتے ہے اگر چینج کرنے کو کہتے تو ویو کا چینج بلکل سیمپل اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ ایک منٹ میں کر سکتے ہیں اگر اس کے سکتے سکتے کرنے سکتے کسی اللہ حافظ